پیاز ہلکی سی براون ہو گئی ہے توڑی چیز کو ڈاک براون کرتے ہیں کیونکہ جو کورما ہے نا اس میں ڈاک کلر کا کلر جو ہے وہ سالن کا اچھا لگتا ہے تو اگر ہم اس کو ابھی نکال لیں گے تو سالن کا جو کلر ہے نا وہ اچھا نہیں آئے گا اور میرا گلہ بہت خراب ہے آج اس کی وجہ سے میری آواز جو ہے آپ کو بہت ہی عجیب لگ رہی ہوگی اس کے لئے معذرت تو آج نایا نے کوکنگ کرنی تھی میں نے کہا چلو میں اپنی ٹوٹی پوٹی آواز کے ساتھ ہی ویڈیو ریکارڈ کرواتی ہوں تو دیکھیں اس سٹیج پہ نا ہم ابھی صرف دو منٹ اور اس کو جو پرائی کریں گے پیاز کو اس کے بعد اس کو تار لیں گے پلیٹ میں نکال لیں گے تو دیکھیں پیاز جو ہیں وہ سارے پلیٹ میں نکل چکے اب اس پرائی پیاز کو دہی میں ایڈ کریں گے کیونکہ بلینڈر میں ایک دم گرم چیز ڈالیں تو بلینڈر جو ہے وہ چٹک جاتا ہے جاگ اس کا تو اس کو دہی میں ایڈ کریں گے تاکہ جو اس کا ہے ٹمپریچر وہ بھی کام ہو جائے اور سادھی مسالے ایڈ کر کے اس کو بلینڈ کریں گے ایک ہے کہ وہ چپکے ہمیں دیر سارے پیاز کو بھی بھی بہت کیا ہے آپ کو سٹیجنے کے لئے کہ کیا ہے تو چپکے ہمیں دیر پیزنے کے لئے ڈالیں گے اگر ہے کہ یہ ترنی ہے تو چپکے ہمیں دیر پیزنے کے لئے کہEmس ایڈ کریں گے جب تک یہ فرائی ہوتا ہے اسی دیر میں ہم جو مسالے ہیں اس کو گراند کر لیں سب سے پہلے ہم دہی میں اٹھ کریں گے پیاس یہ تین درمیانے لیے تو پیاس تو ایک کےجی میرے پاس شکن تھا اس کے لیے انہاپ ہے اب اس میں مسالے گا لے گی انایا ایسا میں آج میں انایا کو سکھا بھی رہی ہوں یہ ساتھ ساتھ میں اس کو بتاتی چاہ رہی ہوں کہ وہ پرس ٹائم ہی بنا رہی ہے پہلے نے ہی بنایا تھا اس نے تو میں نے کہا چلو آپ کوٹ کرو میں ویڈیو شوٹ کرتی ہوں اس دن آپ کو بنانا بھی آجے گا اور ویڈیو بھی بن جائے گی ماری ٹکن پھرائی ہو رہا ہے بھی اس کو آپ ڈینڈر میں ڈالیں گے اسے طریقے سے ساف کریں گے تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور ایک چمز تقریبا نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک رہ گیا تھا نیا سے وہ میں نے ابھی آر ڈل آیا اس کو تو بس آپ اس کو گرائن کرتے ہیں اور پھر آپ سے لیں گے بھی بس جو ہمارا مسالہ تھا وہ اس طرح برینڈ ہو کر لیا ہے ہم نے اس کو اور پیاری سی گریو بنا لیے اس کی اس میں پانی بلکل یاد نہیں کیا ہمارے پاس آدھا کلو دہی تھا اسی نے کیا ہے اور ٹکن کو اچھے طریقے سے آپ نے خرائی کرنا ہے دیکھیں اس کا کلر اس میں پانی کا ساڑ دیا جب جب بھی پاانی سے پراؤن ہو جائے گا دیکھیں اس میں گیزی کے اندر ڈال دیا سارا پیسٹ اور سب چیزوں کا پیسٹ اور ساتھ ہی ہے اچھا طریقہ ساپ کریں گے اور چکن ہے وہ دیکھیں کتنا اچھا طریقے سے ہم لوگ براؤن کرتے ہیں کافی لوگ اس کو جلدی کچھا کچھا کر کے رہنے کے رہتا ہے بھی تو اس میں مسارہ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے چکن میں ہیک آتی ہے تو نہ گریبی صحیح بنتی تو جنہا چکن جو ہے وہ اندر سے جو ہے اپرائی ہوتا ہے تو ہی کھانے میں اچھا نہیں لگتا تو میں اچھے طریقے سے اس کو براؤن کرتی جس کی وجہ سے بہت اچھا مسالے میں بھی ٹیسٹ آتا اور کھانے میں بہت لزیز ہوتا ہے تو دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے ساف کر لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور یہ جو بھی گریوی اس کا ہے دیکھیں اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تو ابھی یہ تھوڑا سا پنچہ ہوا ہے لاجے تو پھر میں صرف تین منٹ کے لیے کوکر کو بند کروں گی اور تین منٹ کے بعد جناب ہمارا سالن تیار اور پھر اس میں دھنیا کاٹ کے ڈالیں ہری مرچوں سے گارنش کریں جیسے مرجی آپ اس کو استعمال کریں نان کے ساتھ کھائیں لوٹی کرنے بنائیں اس کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار اور بہت لذیذ سالن آپ کا تیار ہوگا پیارا اس کا کلر آیا ہے گریوی کا اور چکن ہمارا ہو گیا ہے تیار صرف تین منٹ اس کو رکھا چولے پر اور دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے دیکھیں ویورز کتنا پیارا تیار ہو گیا کلر کتنا پیارا گریوی کا آیا ہے اور چکن دیکھیں کتنا جوسی آپ کو لگ رہا ہوگا ماشاءاللہ بہت پیارا اس کا فلیور بھی آئے گا کیونکہ اس کی ہم نے بنائی بہت اچھے طریقے سے کی گئے اب اس کو ڈی شاؤٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ویورز میں نے دھنیے کے ساتھ اس کو گارنش کر دیا ہے آپ جتنی تعداد میں ڈالنا چاہیں ڈال سکتی تو یہ تھا ویورز آج کا ہمارا جو تھا ہم نے کھانا بنایا ہے رات کے لیے ڈینر تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو میری چینل کو جو ہے آپ سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور دیجئے گا اور ایک مسٹیک اس میں سے ہو گئی ہے آزان شروع ہو گئی تھی تو میں کنٹینیو نہیں کر سکی ویڈیو کو وہ یہ کہ ہم نے دہی میں جو گریبی بنائی گیا اس میں آدھا کا پانی بھی ایڈ کیا تھا تو مجھے لگا جیسے میں وہ چیز سکپ کر گئی ہوں تو میں اس لیے الاسٹ میں بتا رہی ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا جزاک اللہ اللہ پیس